بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایوپ آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو می چینل تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں میں اپنے چینل پر ریسپیز کے ساتھ ساتھ بہت ہی یوسفل سے ٹیپس اور ریمیڈیز بھی شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہ والی ریمیڈی میں پرسنلی یوس کرتی ہوں اور مجھے بہت بینیفٹ ہوا اس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ نہ بڑے ویٹ کنٹرول میں رہے تو آپ یہ ضرور بنائیے اور اس کو یوس کیجئے انشاءاللہ آپ کا ویٹ بلکل نہیں بڑے گا اور سیکنلی آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے مطلب آپ کا سٹمیک ہے وہ ہیوی نہیں ہوتا کھانے کے بعد اور یہ حضم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہر چیز کو اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن ٹون کو بیٹر کرتا ہے اور آپ کے فیس پہ گلو بھی آتا ہے تو ضرور اس کو ان تک واج کیجئے گا بہت زبردست ریمیڈی ہے اور اس سے پہلے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے ہوگی سفید زیرہ اس کو ہم نے جو ہے یہ اچھے طریقے سے کنگر پتھر تنگے وغیرہ چون کے صاف کر لینا ہے اور اس کو چان بھی لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد دش میں آئیڈ کر دیں گے زیرہ آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور ویٹ کو بڑھنے نہیں دیتا اگر آپ اس کا کہہوا پیئے یا پھر آپ یہ پاورڈر یوز کریں تو آپ کا ویٹ انشاءاللہ کنٹرول رہے گا اس کے بعد اس کے اندر ایک کب جتنی صاف یوز کریں گے صاف جو ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے چھان لینا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ کلر والی صاف نہ ہو گرین کلر بھی کیا ہوتا ہے اکثر بزار والی جو صاف ملتی ہے تو آپ نے پیور والی اچھی والی چیزیں لینی ہے تو اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے صاف کر کے ایڈ کر دیا ڈش کے اندر اور چھاننا بہت ضروری ہے اور جو صاف ہے آپ جانتے ہیں آئی سائٹ کے لیے بہت زبردست ہے حاسمیں کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی سکن ٹون کو بیٹر کرتی ہے مطلب یہ آپ کو گورا بھی کرتی ہے تو اس کے بعد ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ایک کب جتنی اجوائن اور اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے چن لیا صاف کر لیا چھان لیا اور صاف ستری اجوائن یہ ہم نے لی ہے ایک کب یہ تینوں چیزیں میں نے ایک ایک کب یوز کی ہیں اجوائن بھی آپ کے حاسمیں کے لیے بہت زبردست چیز ہے تو اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا نیکس چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے میتھی دانا اور میتھی دانا جو ہے یہ میں نے آدھا کب لیا ہے یہاں پہ یہ وہی میتھی دانا ہے جو آپ اچار میں یوز کرتے ہو اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے صاف کر کے چان لیا تھا تو یہ ہم نے باقی چیزوں سے آدھا لینا ہے اور آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میتھی دانے اور کلونجی کی بہت ہی جو ہے یہ دوائیاں بھی بنتی ہیں مطلب حکیم لوگ بناتے ہیں اور وہ بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہیں ان چیزوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ ہاف کب جتنی کلونجی ہے بہت ہی صاف ستری سی کر لی ہم نے کلونجی کے بارے میں آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر تو اس کو ضرور ایڈ کیا کریں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ڈائیٹ کے اندر تو کلونجی بھی میں نے ایڈ کر دی دو تین چمچ یہاں پہ لی ہے الائچی گرین والی اور گرین والی وہ نہیں لینی جس کے اوپر گرین کلر ہوتا ہے تو آپ نے یہ لے لینی ہے اچھی سی فریش اور اس کو بھی ہم جو ہے یہ چان لیں گے اگر اس میں کوئی چیز ہوگی تو وہ نکل جائے گی یہ ہم نے لینی ہے چھلکے سمیت مطلب اس کے چھلکے الگ ہم نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کا پاودر بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر کالی میٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ویٹ کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم ڈال دیں گے فرائنگ پین کے اندر اور ان کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے میکسیمم تین سے چار منٹ تک اس سے زیادہ نہیں کریں گے آنچ ہماری سلو ہونے چاہیے ان چیزوں میں ہم کلر نہیں آنے دیں گے دھوانی اٹھنے دیں گے بس ہلکی فلیم پر تھوڑی تھوڑی دیر اس کو ہلاتے رہیں گے اس کو ڈرائی روست کر لیں گے کیونکہ اگر آپ زیادہ پکا لوگے کلر آ جائے گا تو ان چیزوں کا جو فائدہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا فلیور بھی ختم ہو جاتا ہے آپ نے کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونے دینا بس ہلکی الکی سے خوشبو آنے چاہیے تب تک آپ نے اس کو ڈرائی روست کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے مطلب روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تب ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے پہلے گرائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ چوپر کی بھی ہیٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اوور ہیٹ ہو جائیں گے پھر تو یہ بس چوٹے چوٹے سے دانے ہوتے ہیں ہم نے فلیور اور ان کا جو بینیفٹ ہے وہ بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا تو اس لیے بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ اس کو نہیں بکائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس طرح کا کوئی ساف سترہ سا جار لے لینا ہے اور اس کو مکسی کے جار میں ڈال کے ہم پیس لیں گے میں نے دو تین بیچز کے اندر اس کو پیسا تھا کیونکہ یہ زیادہ تھا تو اس کو ایڈ کر لیں گے ہم جار کے اندر اور جار کو میں نے تھوڑی دیر اس کا ڈھکن جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ سارا جو ہیٹ ہے اس کے اندر وہ نکل جائے یہ میں نے دو بیچز کیے تو یہ فل ہو گیا تھا تو یہ ماشاءاللہ میرا جار فل ہو چکا ہے دوبارہ سے کھانے کے لیے آپ نے اس کو کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے ایک ٹی سپون کافی ہے لیکن اگر آپ کو میدے کا کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے مطلب بہت زیادہ یا آپ ہیوی فیل کرتے ہو تو آپ ایک سے ڈیرھ چمچ بھی کر سکتے ہو چھوٹا والا چائے والا چمچ ہوتا ہے وہ تو آپ اس کو نیم گرم پانی سے لیجئے چاہے تو خالی پیٹ لے لیں یا پھر کھانے کے بعد لے لیں تو یہ بہت زیادہ تو بنائیے انجوائی کیجئے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے آئی ہوپ فیوورز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے اکن ضرور پیس کر لیجئے گا تاکہ جب ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس ٹائم لی آسکے اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا سی یو ان در نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ